بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و حلال محمد اسلام علیکم ڈیر ویڈز میں آپ کا اپنا اسٹولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹولوجر سے مخاطب ہوں ناظرین جو اگلا برج ہے اس ہفتے کی ڈسکشن کے لیے وہ ہے برج اقرب جس کا ہم کہتے ہیں انگلیش میں سکورپیو اور اس کا ٹائم جو ہے وہ چوبیس اکتوبر سے شروع ہوتا ہے نو نومبر تک رہتا ہے اور جن افراد خواتین حضرات یا جو بھی آپ کا جنڈر ہے نام نون اور یہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج بھی اقرب ہے جس کا حاکم سیارہ میریخ ہے اور اس سے منصوب جو دن ہے دن یاد رکھیں سارے اللہ نے بہترین بنائے منگل کا دن ہے اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ نائن ہے اور جو رنگ آپ کے لیے بہتر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتے ہیں یا بہترین ہو سکتے ہیں وہ سرخ رنگ ہے یا پرمزی رنگ ہے کرمسن کلر جس کو کہتے ہیں اور اگر اللہ چاہے آپ کو شفا دینا تو پھر مرجان اور گارنیٹ کے ذریعے آپ کو شفا ہو سکتی ہیں اچھا جی اب اس کی ریڈنگ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں اس ہفتے میں جو لوگ جو اقربی افراد بیرونی مالک کی سفر کی کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں بہت سارے لوگ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اقربی افراد اور بہت سارے لوگوں کا جو میٹر ہے ٹیولنگ کا انٹرنیشنل ٹیولنگ کا وہ ایڈوانسمنٹ یعنی اس کے اندر معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور کوئی دوست جو ہے آپ کا کوئی دوست کو سہیلی جو کیا گیا وعدہ ہے آپ سے جو انہوں نے کیا وہ نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کے گھروں کے حالات بھی گریجولی 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 اس ہفتے میں ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جو اقربی افراد اپنی ملازمت کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں پچھلے دو تین چار مہینے سے اس ہفتے میں وہ کوشش کریں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرنا کامیاب کرے گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ ورکنگ کولیگ سے ساتھ پارٹنرز کے ساتھ دوستانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کریں اور دوسرا یہ ہے کہ پالیٹکس پہ ریلیجن پہ تو فضول جو بحث ہے بحث مباحث ہے اس سے آپ نے گریز کرنا ہے اور باقی یہ جو کاروباری افراد ہیں ان کے کرز کے مسائل بھی فی الحال اس ویٹ میں بھی لنگر آن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی خاص پیشرفت جو ہے وہ نہیں ہے آنے والے دنوں میں اللہ تعالی جو ہے وہ بہتری کر سکتا ہے پیر کا دن جو ہے آپ شام کو کسی دعوت میں جائیں گے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ایک ملاقات جو ہے وہ منگل والے دن جو ہے جو اقربی افراد ہیں خاص طور پر جو خواتین ہیں لڑکیاں ہیں ان کی شادی کے مسائل جو ہیں وہ زیر بحث رہتے ہوئے وہ نظر آئیں گے اور بات چیز جو ہے وہ کسی جگہ مطلب حتمی نتیجے پہ پہنچتی وہ انشاءاللہ نظر آتی ہے نظر آتی ہے بودھ والے دن جو ہے کاروباری افراد ان کے لئے کوئی دوست کوئی بڑا قریبی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہوا اللہ کے حکم سے نظر آئے گا اور ایک مالی مسئلہ آپ کا جو ہے ایک مالی مسئلہ کوئی جو بڑا ارجنسی ہے جس کے اندر وہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ جمعہ رات والے دن جو ہے جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کو صحت کے مسائل آہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر میگرین جو ہے آدھے سر کا جو درد ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے جمعہ والے دن جو ہے قرض مانگنے والے یعنی جن کے پیسے آپ نے دینے قرض خواہ جن کو کہتے ہیں وہ آپ کو مطلب آپ سے وہ تقاضہ کر سکتے ہیں اور پریشانی ہو سکتی ہے اللہ تعالی مدد فرمائے آپ کی کاروباری افراد جو ہے ان کو کوئی کاروباری مہدہ اگر کرنا ہے تو کسی کی مدد جو ہے وہ درکار ہوگی اس کے لئے لیگل اسسٹنس ہو سکتی ہے ایگرمنٹ بنانے کے لئے اسسٹنس ہو سکتی اس طرح کی اسسٹنس جو ہے وہ آپ کو تعاون ان کا چاہیے ہوگا اچھا اس کے علاوہ آپ ہفتے والے دن زمین اور جہداد میں اگر سرمایہ کری کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھا دن ہے اللہ تعالی کرم کرے گا اتوار والے دن جو ہے کچھ آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے اس سلسلے میں آپ اپنے سینئرز کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ناظرین اس ہفتے کے لئے جو صدقات ہیں پہلے میں وہ ارز کر دیتا ہوں صدقات کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے تمام بروج کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ جو مستحقین ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور یہ یاد رکھے گا انگریزی کی بھی ایک کہاوت ہے کہ charity begins at home اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کوئی بہن بھائی عزیز رشتدار دوست احباب محلے دار اگر اس چیز کو مطلب اس چیز کا استحقاق رکھتے ہیں تو آپ وہاں سے start کیجئے اور اس کے علاوہ یہ جو حشرات الارض ہیں اور چرن پرند ہیں یہ بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں یہ بھی ہمارے صدقات کے مستحق ہیں اور صدقہ جو ہے وہ کھانے والی چیز جو ہے اناج ہے کوئی کھانا ہے کھانے والی چیز ہے یہ دیں آٹا ہے چینی چاول گندم ڈالے ہیں اس کے علاوہ اور جو کھانے پینے والی اشیاں ہیں اس کے بعد کپڑا جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں بطور صدقہ اور پینے والی چیز ہے پانی ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں درمیوں کا مہینہ ہے جو لوگ توفیق اور استعداد رکھتے ہیں وہ پانی کی بوٹلز جو ہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں یا ان کے گھروں میں فلٹرز لگے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر میں پانی کی بوٹلز جو ہیں وہ بھر کے پانی تقسیم کر سکتے ہیں جو راگین ہیں ان کو دے سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اچھا اس کے علاوہ جو جو پڑھائی ہے اس ہفتے کے لیے تمام بروج کے لیے وہ میں یہ ارز کر دیتا ہوں کہ اپنی نماز جو ہے اپنی عبادات ذکر ازکار جو بھی آپ کرتے ہیں جس مذہب سے جس مسلک سے جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے بات ہر جگہ سے گھوم پھر کے کہاں جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف کیونکہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہمارا پیارا رب ہے اللہ اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود پاک کی قصد کریں استغفار کی قصد کریں اور اس کے علاوہ برج اقرب والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فجر کی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین تین مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ون ناز رہے اس کو پڑھنا ہے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر آپ نے پانچ پانچ مرتبہ جو ہے وہ درود چریف پڑھنا ہے مرتبہ جو ہے